بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں مہنگائی اس قدر اروج پر پہنچ چکی ہے کہ اب نصرباز مختلف کمپنیز بنا کے مختلف پی ڈی ایف شیئر کر کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں آج میں دو کمپنیز کے اوپر ایک اور بات کروں گا پریمیم ٹیک گروپ آف کمپنیز یہ ایک وکیل صاحب کی کمپنی اور اس سے قبل آپ کو معلوم ہے کہ مال و حفرل کے نام سے ایک وکیل صاحب تھے لہور آئی کورڈ بار کے ممبر تھے حبیب الرحمان انہوں نے پاکستانی کیا اورسز پاکستانیوں کو اچھا خاصا لوٹا ان کے خلاف مقدمات درج ہوئے وہ اشتہاری قرار ہوئے لیکن ابھی تک وہ پولیس ان کو گرفتار نہیں کر سکی پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے فرار ہو چکے کسی کو کچھ معلوم نہیں لیکن انویسٹرز ابھی تک پرشان ہیں کہ مال آف ایفل کے نام پر بننے والا وہ پروجیکٹ جو کہا گیا تھا کہ کسیرن ملزدہ امارتیں ہوں گی وہ پروجیکٹ زمین بوس ہو چکا ہے اور بور بین لوڈ کر حبیب الرحمان فرار ہو چکے ہیں اب ایک اور کمپنی جو میں نے آپ کو بتائی پریمیم ٹیک گروپ آف کمپنیز اس کے مالک جو ہیں وہ بھی بائی پروفیشن ان کی جب آئی ڈی دیکھی تو انہوں نے لکھا ایڈوکیٹ ہیں لہور آئی کوٹ کے بار کے ممبر بھی ہیں اور ان کا نام طیب خان زادہ ہے ایک تو پریمیم ٹیک گروپ آف کمپنیز کے اوپر بات کریں گے پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آئی ایس ہے مال گروپ آف کمپنیز کے انویسٹرز اب کیا کریں الحیات گروپ آف کمپنیز کے انویسٹرز اب کیا کریں کیونکہ الحیات گروپ آف کمپنیز کے جو بڑے کمیشن ایجنٹ تھے جنہوں نے اربو روپیا کمایا جن میں زاہد علی رانہ ہے سر بلند خان یعنی کہ سمیر جدون ہے دیگر اور بڑے بڑے جو کمیشن ایجنٹ ہیں عبد المحید شاہ ہے ان لوگوں نے اب اپنی کمپنیز بنا کر لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا ہے فور یو ریل ٹریڈرز دیکھیں اس کے جو مالک تھے ساجد حسین ان کی بھی پارٹنرشپ تھی اب وہ پارٹنر اپس میں لڑ پڑے ہیں اور میرے تک اطلاع یہ پہنچی ہے کچھ انویسٹرز نے کال کی ہے جی کہ ہمیں پرافٹ نہیں ملا تو ہم کیا کریں کیونکہ فور یو ریل ٹریڈرز کے مالک شیخ ساجد حسین انہوں نے کہا دیا کہ ہمارا فارم ہاؤز ہے فارمنگ کا بزنس کرتے ہیں لیکن اب ڈیری فارمنگ کے بزنس سے لگتا ہے ان کا دل بار چکا ہے کیونکہ ان کے جو پارٹنرز ہیں ان کی آپس میں شدید قسم کی لڑائی ہوئی ہے اور لڑائی کب ہوتی ہے زن زر زمین اور پیسوں کے لین دین پر لڑائی ہوئی ہے ان کے جو پارٹنر ہیں ایک کراچی کا پارٹنر اور ایک شہیر اکبر ہیں ان تینوں کی آپس میں کھٹ پت ہوئی ہے اور میرے ذرائع مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ دس اگست تک یہ لوگ لاہور میں ہوں گے اور اس کے بعد یہ بوری بھی سرہ باندھیں گے رفو چکر ہو جائیں گے فور یو ریل ٹریڈرز کے پر ہم نے بہت سے پروگرام کیے شیخ ساجد حسین خواہ کے ان کا دیری فارمنگ کا بزنس ہے لیکن جب سے ان کی جو آپس میں ان کی شراکتداری تھی ان کی آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں تو اب یہ بزنس بھی وائنڈ اپ ہوگا اب لوگوں کو کیا کرنا چاہیے فور یو ریل ٹریڈرز کے جو انویسٹرز ہیں کیونکہ ان کے پاس وہاں پہ دیری فارمن تو ان کا بنا ہوا ہے وہاں پہ ان کے پاس جانور بھی ہیں تو آپ لوگ اس سون اس پوسیبل اس دیری فارمن پر جائیں وہاں سے ایک ایک جانور لیں تاکہ آپ کا سرمایہ نہ ڈوبے آپ کا سرمایہ آپ کو واپس مل جائے فور یو ریل ٹریڈرز کی کچھ اور چیزیں بھی سامنے ہیں انشاءاللہ وہ آنے والے دنوں میں آپ کو بتاؤں گا فی الحال میرا آج کا جو پروگرام تھا پریمیم ٹیک گروپ آف کمپنیز کے اوپر تھا آئی ایس ایم آڈ کے اوپر تھا الہیات گروپ آف کمپنیز کے اوپر تھا فیوچر وی این کے اوپر تھا جس کے مالک راو زبیر الیاس اور احسان غنی ہیں جنہوں نے فریسپی نامی ایک کمپنی ایک ویب سائٹ تھی اس میں سکیم کیا پھر انہوں نے ہوتے ہیں تو ان کی بہت بڑی لیگل ٹیم بھی ہوتی ہے آپ آئی ایس ایم آڈ گروپ آف کمپنیز کے مالک شوکت اللہ مروت کو دیکھ لیں کہ ان کی کتنی بڑی لیگل ٹیم ہے لیکن اب ہرڈلز کریئٹ کہاں پہ ہو رہے ہیں ہرڈلز یہاں پہ کریئٹ ہو رہے ہیں شوکت اللہ مروت کب کا باہر آ چکا ہوتا اگر وہ حامی بار دیتا کہ اس نے چھوٹے انویسٹرز کو پیسہ دینا ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جو ایک اکاؤنٹ ہے اسلام آباد کی ایک برانچ سٹنڈر چارٹرڈ میں وہاں پہ اسی کروڑ پہ سے زائد کی رقم پڑی ہے شوکت اللہ مروت اگر چاہے تو وہ چھوٹے انویسٹرز کو پیسہ لے کے اپنے کیس ختم کروا سکتا ہے لیکن اس کا ایک اسٹانس ہے کہ وہ بڑے انویسٹر کو پیسہ دے گا اور اپنی جان خلاصی کروانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں چھوٹے انویسٹرز کے لیے پوغام یہ ہے کہ آپ خدا رہا شوکت اللہ مروت کے خلاف مقدمات درج کروائیں اگر یہ باہر آگے آپ کو پیسے دیے بغیر تو اس ملک سے فرار بھی ہو جانا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے قانون میں کتنے سکم ہیں کہاں کہاں سے لوگ باگ جاتے ہیں زمینی راستے کتنے بنے ہوئے ہیں الحیات گروپ آف کمپنیز کے جو مالک تھے جانزے بالم وہ جب سے رپوش ہیں اور اب وہ ایک جو گرین سگنل تھا وہ بھی ریڈ ہونا شروع ہو چکا ہے کہ انویسٹرز کا سرمایہ ڈوب گیا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جانزے بالم پاکستان میں ہوتے ہوئے بھی وہ انویسٹرز کا سامنا نہیں کر رہا جانزے بالم کے جو رائٹ لیفٹ بڑے کمیشن ایجنٹ تھے بڑے نوصر باز تھے انہوں نے اپنی کمپنیز بنا لی ہیں سمیر خان کی کمپنی کی مارکیٹ میں بہت زیادہ آوازیں آ رہی ہیں زہد علی رانہ جس نے ارب اور روپیہ کمایا اس کمپنی سے اس کی بھی کمپنی اس نے بھی بنا لی ہے اس کی بھی واضح آ رہی ہیں جیسے جیسے چیزیں ہمیں ملیں گی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے کہ خدا رہ ان نوصر بازوں کے پاس آپ سرمایہ مت لگائے آپ کا سرمایہ ڈوب جائے گا وان ٹیک گروپ آف کمپنیز کے جو زبیر حنیف ہیں آپ وہ دیکھ لیں وہ بھی لہور میں بیٹھ کے فراڈ کر رہے ہیں ان کا بھی کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہے صرف منی روٹیشن ہے کیونکہ مائنڈ ایکسپٹ نہیں کرتا مہنگائی کے اس دور میں مہانہ آٹھ سے دس فیصد جنریٹ کرنا پریمیم ٹیک گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں تیب خان صاحب تیب خانزادہ ایڈوکیٹ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم جو بزنس کرتے ہیں ہم سولر پینل کے ایکسپورٹر ہیں ہم اس کے لیوہ پنک سالڈ کے ایکسپورٹر ہیں پھر ایمازون پریمیم کے نام سے یہ کہتے ہیں جی آپ ہمارے پاس ایک دفعہ انویسمنٹ کریں تو آپ ساری زندگی پروفٹ لیتے رہیں کیونکہ ان کا جو سلوگن ہے وہ ہے ون ٹائم انویسمنٹ لائف ٹائم ریٹرنز ون ٹائم انویسمنٹ لائف ٹائم ریٹرنز یعنی کہ آپ منیمم جو انویسمنٹ ہی ان کے پاس کریں گے دو لاکھ روپیہ کریں گے منیو روٹیشن ہے جو تیب خان صاحب ہے میں نے ان سے موقف لینے کی کوشش بھی کی ان کو میسیج بھی چھوڑا لیکن وہ آٹو جنریٹڈ جو میسیج آتا ہے وہ میرے پاس آیا ہے انہوں نے اپنا موقف نہیں دیا اب مہانہ تیب خان زادہ صاحب آٹھ سے دس فیصد آپ کہاں سے جنریٹ کرتے ہیں آپ ہمیں بھی بتائیں آپ بلکہ قانونی مشیر لگ جائیں حکومت کے تاگے حکومت اپنا کرزہ بھی اتارے اور اس مہنگائی کو بھی ختم کریں کیونکہ اس سے قبل آپ کو معلوم ہے کہ حبیبو رحمان ان کا تعلق بھی لہور ہائی کوڈ باہر سے تھا انہوں نے جو سکیم کیا جو فراڈ کیا پراپٹی کے نام پر وہ آپ کے سامنے ہیں اور اب یہ ایک اور تیب خان زادہ صاحب آ چکے ہیں پریمیم ٹیک گروپ آف کمپنیز کے نام پر انہوں نے بھی لوٹ مار کا بزار گرم کیا ہوا ہے مہانہ آٹھ سے دس فیصد کہاں سے جنریٹ کرتے ہیں ٹوٹلی منی روٹیشن ہے ٹوٹلی منی روٹیشن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ چھ ماہ سال بعد لوگ کہیں گے جی کہ ہمیں لوٹ لیا گیا ہے ایک وکیل صاحب نے میک وینچرز کے سید محسن شاہ ہو گئے اس کے منیجنگ ڈیریکٹر رنہ فیاض ہو گئے وہ ایپل سٹور کے نام پر پاکستانی عوام کو بہریہ ٹاؤن میں بیٹھ کے بے وقوف بنا رہے ہیں کوئی ان کا بھی فیزیکل بزنس نہیں ہے ماضی کے یہ بھی بڑے کمیشن ایجنٹ رے انہوں نے دیکھا کہ پاکستانی قانون اس قدر کمزور ہے کہ ہم جتنا مرضی بڑا فرار کرے ہم اس ملک سے آسانی فرار ہو سکتے ہیں تو میک وینچرز کے جو ایم ڈی ہیں جو چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہیں سید محسن شاہ اور ان کے جو منیجنگ ڈیریکٹر ہے رنہ فیاض انہوں نے بھی اب لوٹ مار کا بزار گرم کیا ہوئے تو ناظرین میرا پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہماری وجہ سے کوئی ایک بندہ بھی بچ جاتا ہے تو وہ کبھی نہ کبھی ہاتھ اٹھا کر ہمارے لیے دعا ضرور کرے گا کیونکہ ہمارا کام ہے آپ کو حقیقت بتانا صرف سوشل میڈیا کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ کر کے پی ڈی ایف بنا کر بڑے بڑے دعوے کر کر رکوم تو اکٹھی کر لی جاتی ہیں لیکن ہوتی تمام غیر کنونی کمپنیز ہیں نہ تو ان کے پاس کوئی مزاربہ کا لیسنس ہوتا ہے نہ ان کا کوئی فیزیکل بزنس ہوتا ہے نہ ہی کوئی پروڈکٹ بیس کمپنی ہوتی ہے ٹوٹلی بڑے انام کا بڑے پروفٹ کا لالے دے کر عوام سے لوٹ مار کرتے ہیں تو خدا رہا ان کمپنیز میں آپ سرمایہ مت لگائیں جہاں تک زاہد علی رانہ کی کمپنی کی بات ہے یا سمیر جدون کی کمپنی کی بات ہے انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم پروگرام کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ جو غریب اس وقت غربت کی چکی میں پیس رہے وہ ان نوصربازوں کی چکی میں مت پیسے کیونکہ اپنا سرمایہ ان کے پاس مت لگائیں انہوں نے فراڈ کرنا ہوتا ہے دیکھ لیں کتنے فراڈ ہو چکے ہیں فور یو ریل ٹریٹرز والے فراڈ کر چکے آئی ایس ایم آڈ والے کر چکے الہیات والے کر چکے فیوچر وین والے کر چکے اور اب میک وینچر والے رہ گئے ہیں یا آپ جو ہے ون ٹیک گروپ والے رہ گئے ہیں پریمیم ٹیک گروپ والے رہ گئے ہیں اور دیگر کئی کمپنیز ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ ضرور روشنی ڈالیں گے اگلے پروگرام تک لے اپنے مذبان طاہر رسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ